یہاں کہانی ہے آج سے بیس ہزار سال پہلے کی یہاں یوروپینز کو دکھائے جاتا ہے جو شکار کرتے ہیں اور قبیلوں میں رہتے ہیں اس قبیلے کے سردار کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام تاؤ ہے وہاں زردیوں کا کھانے کھٹھا کرنے کے لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے آیا ہے یہاں پر جنگلی بھینسوں کا جھنڈ ہوتا ہے یہاں سب کے سب ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور تب ہی ایک جنگلی بھینسہ تاؤ کے بیٹے کریڑا کی طرف بھاگتا ہے تاؤ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہاں ڈر جاتا ہے اسی لئے کریڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہاں جنگلی بھینسوں سے اپنے سنگ میں اٹھکا لیتا ہے اور کھائی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے کریڑا کے پتا وہاں دیکھ لیتے ہیں وہاں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بھیسے کے پیچھے بھالا فیک دیتے ہیں بھالا بھیسے کو لگ جاتا ہے لیکن تب تک وہاں اسے کھائی کے اوپر اچھال دیتا ہے اور یہاں سے کہانی جاتی ہے پلیش پیک میں جہاں ایک ہفتے پہلے کریڑا کے قبیلے کو دکھائے جاتا ہے جو سب کے سب سردیوں کے لیے کھانا اکٹھا کرنے کے لیے شکار پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسی رات کو کھریڑا کی موم تاؤ سے کہتی ہے کہ کھریڑا کو اپنے ساتھ شکار پر مت لے جاؤ ابھی وہ تیار نہیں ہے کھریڑا کے پتا کہتے ہیں کہ سردی آنے والی ہے اور سال کے اس وقت سب ہی شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر ہم شکار کرنے کے لیے نہیں گئے تو ہم سب کو بھوکا مرنا ہوگا اگلی صبح سب کے سب شکار کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں بہت لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد ایک پتھر تک پہنچتے ہیں شکار کرنے کے لیے نکلا ہے تاکہ سردیوں کے لیے کھانا اکٹھا کر سکے یہ سب کے سب رات یہی پر گزارتے ہیں اور اگلے دن یہاں اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں یہاں راستہ خطرناک ہے ان کے کئی پور وجہوں نے اسی طرح کے سفر میں اپنی جان گبائی ہے اسی لئے وہاں پر ان کی یاد میں سمارک بنایا ہوتا ہے اب آگے چلنے کے بعد انہیں ایک جملی سور دیکھتا ہے جسے یہ زخمی کر دیتے ہیں تاو اپنے بیٹے گریڑا کو کہتے ہیں کہ اسے تم مارو گے پر گریڑا اس کی چان نہیں لے پاتا اسی لئے تاو اس کے ہاتھ سے پتھر کا کھنجہ شین کر سور کو مار دیتا ہے اور گریڑا کو کہتے ہیں کہ تم اتب ہستل نکلو گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہاں صرف طاقت والے ہی زندہ رہ سکتے ہیں یہی جنگل کا قانون ہے اب رات کے اندیرے میں یہاں سب جب اپنا شکار کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر شیر آ جاتا ہے ان میں سے ایک لڑکے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اگلی صبح یا اس لڑکے کی یاد میں یہاں پر ایک چھوٹی سی سمارک بناتے ہیں اور شکار کی تلاش میں آگے سفر تیہ کرتے ہیں انہیں کوئی شکار نہیں ملتا رات کو یہاں گفہ میں شرن لیتے ہیں جہاں تاو اپنے بیٹے کریڑا کے ہاتھ میں تارے بناتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں جب تم ان کا پیچھا کرو گے تو واپس اپنے گھر پہنچ جاؤ گے دراصل یہاں ایک طرح کا نقشہ ہے اب صبح ہونے کے بعد ایک بار پھر سے یہاں شکار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور تب ہی یہاں جنگلی بھیسوں کے پیروں کے نشان دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یہاں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اب یہ جنگلی بھیسوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بھیسہ کریڑا کو پہاڑی سے اچھال دیتا ہے اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ کریڑا چٹان کے بیچوں بیچ ایک پتھر کو پکڑ کر لٹکا ہوتا ہے اس کے پتا کہتے ہیں ہمت مت ہارنا تب ہی وہاں پتھر ٹوٹ جاتا ہے جس سے کریڑا چٹانوں کے نیچے بیچ میں بنے ہوئے جگہ پر گر جاتا ہے اس کے پتا اسے بچانے کے لیے نیچے جانا چاہتے ہیں پر اس کے قبیلے والے روک لیتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہم سب کی رکشہ کرو اور ہم سب کو واپس گھر لے جاؤ تاؤ کو ان سب کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہاں پورا دن پوری رات اس چٹان کی کنارے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اگلی صبح جب اس کا بیٹا نہیں اٹھتا ہے اس کے سبھی ساتھی کریڑا کی آدمی یہاں پر ایک چھوٹے سے پتھر کی سمارک بنا کر اپنا کیا ہوا شکار لے کر واپس اپنے قبیلے کی طرف نگل پڑتے ہیں ان کے جانے کے بعد کریڑا کے اوپر ایک گت آ کر بیٹھ جاتا ہے پر اس سے پہلے کی وہاں اسے کھاتا کریڑا کی آنکھیں کھل جاتی ہے کیونکہ ابھی بھی وہ جندہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا کریڑا چٹان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا پیر زکمی ہوتا ہے اسی لئے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور نیچے بہت گہری کھائی ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں پر بارش ہونا سروع ہو جاتی ہے جس سے نیچے پانی بھڑ جاتا ہے اور کریڑا نیچے پانی میں جا کر گرتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے کریڑا اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو لکڑیوں سے بانتا ہے اور چٹان کے اوپر پہنچتا ہے تو پتھروں کا ڈھیر دیکھتا ہے جس سے ہم مان لیا تھا کہ کریڑا کی مرتی ہو چکی ہے اس کے بعد کریڑا پوری رات ایک پیڑ کے اوپر گزارتا ہے اگلی صبح پانی پینے کے لئے جاتا ہے تب ہی اس پر کچھ پیڑییں حملہ کر دیتے ہیں وہاں واپس پیڑ کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے پہلے کی وقت پیڑ کے اوپر چلتا ہے ایک پیڑیا اس کا پیر پکڑ لیتا ہے لیکن کریڑا اسے چھاکو سے زکمی کر دیتا ہے اور پیڑ کے اوپر چلا جاتا ہے کریڑا جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے بھیڑییں جا چکے ہیں وہاں صرف ایک بھیڑیا ہوتا ہے جسے اس نے ایک دن پہلے زکمی کیا تھا اس کے بعد جب کریڑا اسے ماننے کے لئے جاتا ہے تو اسے اس بھیڑیے پر دیا آ جاتی ہے وہ اسے اٹھا کر اس کفا میں لے جاتا ہے جہاں پر وہاں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ایک رات رکا تھا یہ اس کے زکم کو ساف کرتا ہے اس کے بعد اگلی صبح اٹھ کر باہر جاتا ہے زکم کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ جڑی بوٹیاں لاتا ہے جب کلیڑا پانی پیتا ہے تو بھیڑیا بھی اپنے موں کو کھول لیتا ہے اور اب کلیڑا اسے پانی دینے کے لئے جاتا ہے شروع میں بھیڑیا اسے دیکھ کر اسے مارنا چاہتا ہے کلیڑا اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا بھیڑیا پانی پی لیتا ہے ساتھی اپنی جان بچانے کے لئے کلیڑا یہاں پر جو کیڑے کھا رہا ہوتا ہے وہ کیڑے وہاں اسے بھی دیتا ہے اور اب یہ دوست بن جاتے ہیں ساتھی یہ دونوں کے دونوں زکمی ہے اسی لئے کچھ دنوں تک اسی گفا میں رہتے ہیں ایک رات کو کلیڑا اپنے ہاتھ میں تاروں کو دیکھتا ہے جو اس کے پتا نے بنائے تھے اور اس کے بعد انہی تاروں کو وہ آسمان میں دیکھتا ہے اور اگلی صبح وہ اپنے گھر کے سفر کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہاں بھیڑیے سے کہتا ہے کہ تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ کلیڑا یہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھیڑیا لگاتار اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے حالانکہ کلیڑا بہت پار بھیڑیوں کو بھکاتا بھی ہے لیکن وہاں اس کے پیچھے آنا نہیں چھوڑتا اور جب بھیڑیا ایک سور کو دیکھتا ہے تو وہاں اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں شکار نہیں کر پاتا کلیڑا سمجھ جاتا ہے وہ بھوکا ہے وہاں اسے کیڑے دیتا ہے جو وہ خود بھی کھاتا ہے اور پہلی بار یہاں پر بھیڑیا کیڑے کھاتا ہے یعنی کہ اب یہ دوست بن چکے ہیں اس کے بعد یہ ایک کھرگوش کا سکار کرتے ہیں جو یہ دونوں مل کر کھاتے ہیں اور رات کو یہ ایک ساتھ سو جاتا ہے اگلی صبح بھیڑیا کریڑا کے موں کو چاٹ کر اسے اٹھاتا ہے کریڑا کہتا ہے تم سے کتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے اسی لئے دونوں کے دونوں ندی میں نہاتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر بھیڑیا دونوں کے کھانے کے لئے مشلی پکڑتا ہے اور اس کے بعد کریڑا اپنے گھر کی طرف پڑ جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر شکار کرتے ہیں کریڑا یہاں پر اس کا نام رکھتا ہے الفا اور ایک رات کو جب یہ آگ جلا کر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھ اور بھیڑیا آ جاتے ہیں دراصل یہاں الفا کا پریوار ہے کریڑا الفا سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پریوار کے ساتھ جانا چاہیے الفا اپنے پریوار کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اگلی صبح کریڑا اکیلا ہی اپنے آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے اب بہت جاناں تھنڈ ہے اور کریڑا لگاتار آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ بھی یہ ایک مرے ہوئے شکار کو کھا رہے ہیں جن میں سے ایک الفا بھی ہوتا ہے کریڑا اسے پہچان لیتا ہے وہاں الفا کی طرف بھاگتا ہے جس سے برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں جھیل میں گر جاتا ہے دراصل یہاں ایک جمعی ہوئی جھیل ہوتی ہے الفا یہاں دیکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے اب الفا برف پر کوت کر اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر برف کی پرت بہت مضبوط ہوتی ہے اسی لئے کریڑا کے پاس جو چاکو ہوتا ہے وہاں اس سے برف کی پرت کو توڑ کر اوپر آ جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے یہاں دونوں مل چکے ہوتے ہیں کریڑا اپنے آپ کو تھنڈ سے بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہے اور آگ جلاتا ہے رات کو یہ دونوں ایک ساتھ سوتے ہیں اگلی صبح جب کریڑا اپنے آگے کے سفر پر جاتا ہے تب ہی اسے ایک آدمی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے پر جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تھنڈ سے چم کر مر چکا ہوتا ہے کریڑا اس کا دھنوش تیر لے کر آگے بڑھتا ہے آگے جا کر ان کے اوپر لکڑ بگے حملہ کر دیتے ہیں یہ دونوں کے دونوں اپنی جان بچانے کے لیے گفہ میں شرن لیتے ہیں پر یہاں گفہ ایک شیر کی ہوتی ہے جو کریڑا کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے پر اس سے پہلے شیر کریڑا تک پہنچتا ایلپا اس پر حملہ کر دیتا ہے شیر اور ایلپا جب لڑ رہی ہوتے ہیں تو کریڑا اپنے دھنوش پانڈ سے شیر کو مار دیتا ہے اس کے بعد کریڑا ایلپا کی گھاؤ پر مرہم لگاتا ہے اگلی صبح ایک بار پھر سے اپنے آگے کوئی سفر کو جاری رکھتے ہیں یہاں تھنڈ کا سامنا کرتے ہوئے یہ اپنے پورجوں کی یاد میں بنائی گئی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کریڑا اس سفر کی سروات میں اپنے قبیلے کے ساتھ پہنچا تھا اسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں صحیح راستے پر ہے اور اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے وہاں تھنڈ میں لگاتا آگے بڑھتے رہتے ہیں پر اب ایلپا زخمی ہونے کی وجہ سے وہی پر گر جاتا ہے کریڑا اسے اپنی گود میں لے کر چلنے لگتا ہے کچھ دور جانے کے بعد وہاں پرف میں لیٹ جاتا ہے کیونکہ اب اس کے اندر بھی آگے چلنے کی شکتی نہیں ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور وہاں ایک سپنا دیکھتا ہے جس سپنے میں اسے وہاں رات یاد آ جاتی ہے جب سفر میں آنے سے پہلے اس کی موم اس کے لیے چندت تھی اور اس کے پتا سے کہتی ہے کہ کریڑا کو اپنے ساتھ مت لے جاؤ اس کے پتا کہتے ہیں جتنا کمزور تم اسے سمجھتی ہو اتنا کمزور وہ نہیں ہے یہ سپنا دیکھنے کے بعد کریڑا کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور پوری حمد سے ایک بار پھر سے الفا کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور لگاتار آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے کچھ گھنٹوں کا سفر تہہ کرنے کے بعد اسے اپنا قبیلہ دیکھ جاتا ہے اور وہاں الفا کو لے کر قبیلے تک پہنچ جاتا ہے جب سب اس کی گود میں الفا کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلی بار کوئی انسان کسی زندہ بھیڑیے کو اپنے قبیلے تک لائیا ہے کریڑا کے ماتہ پتہ بھی حیران ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں کریڑا اپنے پتہ سے کہتا ہے کہ اسے بچا لیجئے اور اس کے بعد وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے جب کریڑا کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور الفا بھی وہی پڑا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک عورت الفا کے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا اس قبیلے میں سواگت ہے دراصل کریڑا کو نہیں پتا تھا کہ الفا پریننٹ ہے کریڑا اسے کہتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے یہ ایک نئے دور کی شروعات ہوتی ہے جہاں پر انسانوں نے جانوروں سے بھی توستی کرنا شروع کر دیا ہے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے قبیلے والے اور بھیڑیے ایک ساتھ شکار پر جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ موفی یہی پر ختم ہو جاتی ہے